لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس دنیا میں کچھ ایسے جانور پائے جاتے تھے جو اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے تو یقیناً اس دنیا کو بہت نقصان پہنچاتے ان تمام جانوروں کی نسلیں لاکھوں سال پہلے ختم ہو گئی تھی تو آئیے جانتے ہیں پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں جو خطرناک ترین تصور کیے جاتے تھے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ نمبر ایک ٹائٹینو بوہ ٹائٹینو بوہ بہت بڑے اور خطرناک سامپوں کی نسل میں سے سب سے بڑا سامپ ہے ٹائٹینو بوہ تقریباً ساٹھ ملین سال پہلے اس دنیا میں رہتا تھا پر موجودہ دور میں اس کے صرف دھانچے ہی دیکھے گئے ہیں اسے اب تک کا سب سے بڑا سامپ سمجھا جاتا ہے سائنس دانوں کی ریسرچ کے مطابق یہ 42 سے 50 فٹ یعنی 13 سے 15 میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ تھا ٹائٹینو بوہ ایمازون کے جنگلات میں آباد تھا اور ممکنہ طور پر مگرمچ اور کچھوں جیسے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا اس بڑے سامپ کے بارے میں مختلف فلموں اور کتابوں میں بھی بتایا اور دکھایا گیا ہے نمبر دو ڈائنو سیوکیس ڈائنو سیوکیس جس کا مطلب ہے خوفناک مگرمچ سائنس دانوں کے مطابق یہ ایک خطرناک ترین مگرمچ تھا جو تقریبا 33 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں رہتا تھا یہ اب تک کے سب سے بڑے مگرمچوں میں سے ایک تھا جس کی لمبائی 36 فٹ یعنی 11 میٹر تک تھی ڈائنو سیوکیس کا ایک بہت بڑا سر تھا جو بڑے مخروطی دانتوں سے لیز تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک زبردست شکاری تھا یہ ممکنہ طور پر ساحلی علاقوں میں اور میٹھے پانی کی ریائش گاؤں میں آباد تھا جہاں اس نے ڈائنو سور کچھووں اور اس کے وقت کے دوسرے بڑے جنگلی جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کیا نمبر تین اسپائنو سورس اسپائنو سورس تھیروپورڈ ڈائنو سور کی ایک نسل ہے جو تقریبا 112 ملین سال پہلے کے دور میں موجود تھا یہ سب سے زیادہ پہچانے جانے والے ڈائنو سورس میں سے ایک ہے کیونکہ اس کی پشت پر مقصود سیل نمہ دھانچہ ہے جو لمبی ریڑ کی ہڈیوں سے بنتا ہے اسپائنو سورس ایک بہت بڑا شکاری تھا جس کی لمبائی تقریبا 50 سے 60 فٹ یعنی 16 سے 19 میٹر تک اور وزن تقریبا 20 ٹن کے قریب تھا اس کی ایک لمبی تھوٹھنی تھی جو تیز دانتوں سے بھری ہوئی تھی اور ممکنہ طور پر اس کی بنیادی خوراک جنگلی حیات تھی پر سائنس دانوں کے مطابق اس نے چھوٹے ڈائنسور اور دیگر آبی مخلوقات کا بھی شکار کیا ہوگا اسپائنو سورس دریائی نظاموں اور ساحلی علاقوں میں آباد تھے جو اب شمالی افریقہ میں شمار کیا جاتا ہے نمبر چار میگا لوڈن میگا لوڈن جس کا مطلب ہے بڑا دانت یہ ایک بڑی شارک کی ایک خطرناک نسل تھی جو تقریبا 22 ملین سال پہلے اس دنیا میں رہا کرتی تھی اسے سمندروں میں رہنے والے سب سے بڑے اور طاقتور جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا ایک اندازے کے مطابق میگا لوڈن کی لمبائی پچاس سے ساٹھ فٹ یعنی ستارہ سے انیس میٹر تک ہے اور اس کا وزن پچاس سے ستر ٹن تک ہے اس کے دانت جن میں سے کچھ کی لمبائی ستارہ انچ سے بھی زیادہ ہے سائنس دان بتاتے ہیں کہ اس کی خوراک بنیادی طور پر بڑے سمندری جانور جیسے دوسری مخلوق شارک اور ڈولفن وغیرہ تھی میگا لوڈن ممکنہ طور پر دنیا بھر کے سمندروں میں آباد تھی جو کہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے نمبر پانچ موساسورس موساسورس بڑے سمندری رینگنے والے جانوروں کی ایک نسل تھی جسے موساسورس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو تقریباً ستر میلین سال پہلے رہتے تھے یہ رینگنے والے جانور حقیقی ڈائناسور نہیں تھے لیکن جدید دور کی مانیٹر چھپکلیوں اور ساپوں سے ان کا گہرہ تعلق تھا موساسورس کا ایک منظم جسم تھا طاقتور جبڑے تیز دانتوں سے لیس تھے اور ایک لمبی پنکھ والے دھوم تھی اس کی لمبائی تقریباً چالیس فٹ یعنی بارہ میٹر تھی موساسورس نے ممکنہ طور پر سمندری ماحول کی ایک قسم پر قبضہ کیا اتلی سائلی کناروں سے لے کر کھلے سمندر تک مچھلی کچھوے اور دیگر سمندری رینگنے والے جانوروں سمیت بہت ساری سمندری مخلوقات کا شکار کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو